سلام علی عباده اللزی نستفائد اعوذ باللہ بل شیطان و عزیم بسم اللہ رحمہ الرحیم اند الدین اند اللہ علیہ السلام صلق اللہ مولا العظیم وصدق رسول نبیر قلق و امیر بلغیر قلعہ بکوانی قشفت ججا و ججبالی حسنا جمعی و خساری صلق اللہ علیہ و عادم با مصطفی بارسان خیش را کدی ہمارو مست گرب اوڑا رسی تمام اوڑا بیشت جے کردی علم دے چوندہ سیر میں سے کیوں چڑھ دے ہو جب دے اٹھارہ ہزار دیار آئے فدگی حسین کے بردے ہو جے کرد دے بید رسولی پانی کیوں بند کر دے ہو جے کجھ پڑا زا نبی پاک دے قد دے میں نے کیوں سردے ہو صادق دین ایمان کنا دبا جلے صرف بہتانی کردے ہو ایتانی رب سچے رجرہ بجبار فقیرہ چھاتے لئے ناغر منت خاج خزا دی تیرے اندر آب مہداتی ہو شعب در کنگا توبال انہیرے تیرے منت سی قاسد کھڑاتی ہو مرن تون پہلے پر گر باہو تائیں رمز پچھاتی ہو صاحبان عزت و عتشام عزت و مشاہد اول آبان اے اسلام بھائی اور اس اطماع اسلامی بہن اور بیٹیو اسلام آبین کو بڑا حمد بڑا حمد بڑی خوشنسی بھی ہماری کہ آج کے دن وہاں ہمارا بہت سارا حصہ اللہ کے سیدھر میں گزر آفتی ہو اور مدید و عالی کے پیار میں گزر آفتی ہو حاصل ایوان یہ ماہور اگر مل جائے تو یقین کیجئے جو بیٹی بھی اس سفر محبت کو دے کر ماں بنے گی اس کے وجود سے عشقِ رسول کی موشبو پھوٹے اس کا پتر آشقوں کا سکن بنے گا اور ایسے ہی ماہور میں اگر پروان چڑھتی ہیں جوانیاں تو یہ پاسپان بنے گے عزتوں کے برکسمتی سے میں بہت لبی گزر نہیں کروں گا صرف اس لیے کہ ہماری پہنے کئی مجبوریوں کی مجھے سے خابوش نہیں رہے سکتے ہیں اگر آپ ان کا دھیان اگر بٹانے کے لیے اس تھوڑے سے وقت کو بہت بڑی قیمتی میراس بنانے کے لیے کبھی کبھی اللہ کا نام لیتے رہے بڑے محبت ہوگی تاکہ اندازہ ہو کہ کوئی مرد یہاں بیٹھا ہے کیونکہ میں بہت مفصل وقت میں ہماری یہی عادت ہے یہ اچھی عادت ہے کہ ہم اپنی محفل کو جگمت کرتے ہیں باگ ناموں سے باگ ذکروں سے اور میں کوشش کروں گا جو کچھ اب تک ہوا ہے اس کو سبیتوں اور اس گندستے میں شامل کروں اپنی جنباتوں کو اور جب یہ گندستہ مدینے والے آقا کی بارکاہ میں پیش کروں تو قمت خزرہ کے بقی کا روح ہماری طرف ہو جائے ایک ہمارا بھائی ہو تو چلا گیا محبدار ہے کہ ہم اس کو کچھ دیں اور بھائی جو ہم رہ گئے ہم بھی جانے والے ہیں کچھ ہم بھی لیں اور یوں اپنی قبر کا توشہ اتیار کریں اور اس سفر میں جو ہم سے کوتائی ہو رہی ہیں جو خامیاں ہم میں باقی ہو رہی ہیں ان سے بچرے کی کوشش کریں اور کوئی ایسی ترقیب بن جائے کہ بات بن میں آپ کا دھیان دیکھنا چاہت ہوں بڑی محبت آپ کی بہت شکر کچھ دوستیاں محبت میں ایسی ہوتی ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور ہمارے مہدرم جوار پڑ سب تو ایسے محبوب دوست ہیں جو ظاہر مجھے تو صغیر لگنی ہیں یہ سالوں کے بعد یاد کرتے ہیں تو مجھے وہ سرمیوں کی طرح لگتے ہیں وہ آج پچھ ایسے کے بعد انہوں ایک ایسے موقع پر مجھے یاد کیا جب واقعی یادوں کو جمع کر گئے ہم یادوں کے حسن میں اپنی عظیم تاریخ کو بھی سموئے گئے اپنے مستقبل کے بارے بھی چونکہ اس وقت پاکستان ایک ایسے طور سے گزر رہا ہے جس میں شکری ہے گری ہے الزام تراشی ہے تار و تشمی ہے اور قوم سمر نہیں سکتی ان وعدوں سے قوم کو سمر میں کیلئے کتار سازی کرنی پڑتی ہے سیرت سازی کرنی پڑتی ہے احلا کا نور تام دل میں سمیت نہ پڑتا ہے اور جہاں بھر لی نہ ہوں وہاں دلوں میں کچھ لانا کیا تو آئیے دن سے بات سرو پڑتے ہیں اس دل کو مدینے کے تائیتار میں گوش کا جورہ کہہ کر اس کی قیمت گھڑائی نہیں اس ہی گوش کے اکڑے کو نسمت اکیمان دیکھ اس کی قیمت بڑھا بھی ہے فرما تم اس کو گوش کا جورہ سمجھ بھی ہو لیکن جس طرح اس ٹیم سے دے گا ان تاروں کے بول دندے تک یہ جو مشین لگی ہوئی ہے ہر ایک کی قیمت ہے لیکن یہ جو مقام ہے اس کی یہ صلاحیت ہے کہ اس میں کوئی بول پڑے کوئی یہ بول پڑتا ہے اس ٹیم نہیں بولے گا وہ مشین نہیں بولے گی اکنی یہ مائد بولے گا ساری تخلیقات کو اپنے قرم سے ایک سے ایک پڑھ کر بنایا لیکن انسان کو جو مقام دیا جو منصف دیا جو شناس دی جو منصف دیا اور جو حیثیت دی اس کا ذکر کر ما تم ما کوئی دن کے نہیں ہو کوئی قطرے نہیں ہو کوئی زیرے نہیں ہو کوئی کلی نہیں ہو ہاں تو کوئی صرف پھول نہیں ہو بلکہ تمہیں کائلہ کی تخلیق کا سب سے بڑا مقصر یہ بڑی بیرماری آپ کوئی امکر برا میں نہیں بیرماری یہ پروگرام کی سائی جو شان ہے اس کو آپ تباہ کر رہے ہیں بڑی بیرماری چند لبے دے دیں اور میں بہت لمبی گھرطبوں کا قائل نہیں ہوں لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا جب میں مولا کی بات کر کہیں اور نہیں ہونی چاہیے جب میں کم دیوارے کی بات کروں تو دھیان کہیں اور نہیں ہونا چاہیے جب میں رب کے پیار کے کسی پیار کی بات کروں تو یہی میرا اور آپ عقیدہ ہونا چاہیے ادھر سے میں اور آپ بولیں گے ادھر سے کم دیوارہ بولن پڑے حضرت گرامی اس پر وہ بکار نہیں انسان کو مکی سے بنا کر فرشتوں میں بھی کہا تھا جب ہم تیری عبادت کے لئے موجود ہیں وہ کیا ضرورت ہے فرمائے جو میں جانتا ہوں تو نہیں جان رہی جن بھی اکڑ گیا کہ میں کیسے اس کو سجدہ کروں کہ انا خیر میں آگ سے بنا ہوں نو سے بنا دیکھ رہا ہے آگ سے بنا کہہ رہا ہے لیکن بنانے بارا فرمائے رہا ہے لقد خرق الانسان فی آحسن تظلیم میں نے جب انسانی وجود کیا کیا ہے یہ میری تظلیقات کا شاہکار ہے میں نے آس کیا پر وہ دکار آخر اس وجود انسان پر اتنی شخص کیوں اتنا گرم کیوں اس پر اتنی مہربانی کیوں فرمائے یہ وہ رباز ہے جس میں میری دکار میرے آخر اور پھر اس یعنی کو میرانے راہ راست پر رکھنے کے لیے نور نبوت کے تھار میں بڑے بڑے جلاف جلے کہیں کریم جلاف تو کہیں عیسیٰ روح نہ چلے اور میں نے یہی بات آپ مست جانی ہے انسان کی بڑی شان ہے لے کے لیے اس انسان کو انسان بنانے کے لیے جس نور کو پروردی دار نے پسند فرمایا اس نور کی کیا شام ہے اور یہی کو پیغام ہوگا جو شاید آپ اس مدیو میں متقدیل لی آئے کہ آپ فتنہ بننے کی بجائے جماعت بن جائے آپ فتنہ بننے کی بجائے امن و سرا سرا بہار بہار پڑ جائے آپ کے خشبوں سے سارا چمن مہر ہزار اس پرودگار کو پیار جو آیا تو اس نے نبیوں کی بزم سجائے اور قرآن نے اس بزم نبوفت کا اعلان وَإِذَا خَدَ اللَّهُمِ سَاكَ النَّبِي اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے بزمِ انبیاء سجائے سجائے مفصلین یہ بتاتے ہیں یہ بزمِ انبیاء سجی تھی آر میں ارواح میں اور آر میں ارواح اس دنیا کا نام ہے جس میں روحیں ہوتی ہیں جسموں میں نہیں ہوتی ہیں کہ جسم ہوتے ہی نہیں ہیں روحیں جسموں میں نہیں ہیں ایک ہے اس کے باوجود پرودگار نے نبیوں کو نبی کہے اور نبوت کے حسن کو جمع کر کے ان سے یہ فرمایا کہ تمہارا حسن اپنی جگہ پر دیا میں نے ہے دیا میں نے ہے ہے اپنی جگہ پر بڑی شان والا لیکن اے نبیوں یہ سب کچھ لے کر نبوت لے کر کتاب لے کر حکمت لے کر تمہیں سراپا انتظار ہو جانا ہے کہ سن مجھا کو رسول وہ رسول خاص آ رہا ہے اور رسول خاص آ رہا ہے میں وہ تعارف قرآن کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں پھر ایک دفعہ قرآن پر اور کی جیئے ہواللذی انسل رسولہ بالہدہ ودین الحق لیوزہنا حق علا دین کل وگفا باللہ شہید اور پھر نام لے کر کہا کون رسول محمد رسول اللہ پھر کام بیان کر کے کہا کون رسول محمد رسول اللہ کس حسن کے ساتھ کس مانیت کے ساتھ کس رفاقت کے ساتھ اور کس کارکردگی کے ساتھ کے ساتھ کے ایک نگاہ بھی جس نے دیکھ لیا نبی کی نگاہ تو اب پڑھے گی جس نے ایک لذر نبی کو دیکھ لیا کوئی شتی کے اگ پر بن گیا کوئی فاروق آزم ہو گیا کوئی عثمان کوئی مولا علی بنا کہیں حسنین کے روپ میں جنت کے پاک کی کلیا کھلی وَالَّذِينَ بَعَهُم نَشِدَّاؤُ عَلَى الْقُفَارِ الْوَحَمَا وَإِنَهُم تَرَاهُم نُقَعَن سُجَّدًا يَدَّهُ رَفَطْلًا مِنَ اللَّهِ وَإِدْو آلَا تو فرمایا محبوب یاد کر اس وقت کو جب ہم نے نبیوں سے اہد و فیمان لیا کمی والا آ رہا ہے اور کمی والے کے آنے کی بات بھی ہر ایک نے بیان کی اور ان سے بادہ یہ لیا کہ وہ آنے والا آئے گا بڑے شانوں والا ہوگا بڑے مطبع آنا ہوگا بڑے عزتوں والا ہوگا اور یہی وہ بات ہے ہر وہ جو عزت والا ہے وہ تُو سے کو عزت دیتا ہے اور یہ میرے نبی کا بخار ہے یہی میرے نبی کا کردار ہے کہ آنے والا نگاہوں کے سامنے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو حالانکہ حکم یہ ہے کہ آپ چھوٹا بڑے کو سلام کرنے میں پہل کریں لیکن خود نبی کا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹا آگیا تو بھی بڑا آگیا تو بھی نبی نے انتظار نہیں کیا مجھے سلام کرنے نبی آگے پڑھ کرنے والا اور ساری بات وہ میرے مجھ سے دکھا سلطان عارفین خون علی کی ایک حزید قضی حضرت سکی سلطان بہو نے فقر کے عنوان کے ساتھ اس طرح بیان کیا یہ یہ ہے فقر اور یہ ہے نبی کی صیرت 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 جے کر یہ آپ دعوت کے چکر کے رہے ہیں جینتیاں جے مر رہا ہوگے تا دیس وقینا پی یہ ہوگی جے کوئی ستے گتر کولا رہ رہ یہ ہوگی جے کوئی کٹے کالیا مندے جی جی اس رو کہیے ہو گلا علامہ بندی خواری بس سنے یار دے پاروں سیئے ہو جنہ رکھے دینے رہیے ہو آپ جرہ اس کو تھوڑا سا اپنے معاشرے پر اس کو نافذ کر کے دیکھ نا اس کو جرہ معاشرے کی اندر لا کر دیکھیں یہ جو بات سلطان با حسن کار برمارے ہے یہ صیرت رسول کا حسن پیش کر رہے اگر اس کو اپنی معاشرت پر نافذ کر دیکھیں تو پھر آپ سمجھ آئے کی کہ میں کی کہ رہا ہوں جن کی تسکیم سے روتے ہوئے ہمارا میڈیا قابل عزت لیکن میڈیا کو یہ جو خیال آگیا ہے کہ میں نے ہر ایک کو بے لیواز کرنا ہے یہ میرے دین کے مزاج کے خلاف ہے میرا کم نیوار فرماتا ہے کہ تم کسی اللہ تمہارے عیبوں پر پردے لاب دے گا جو لوگوں کے عیبوں کو لوگوں کے سان دے لارے ہو یہ تمہارا کام نہیں ہے اور یقین کیجئے اگر دین دن کے نوٹس پر آپ کے ٹی ویز کے تمام ٹاک شور جو انظام تراشیوں کے ناوہ کچھ نہیں جو دندگی اور رناظت کے علاوہ کچھ یہ برم کر دی جائے تو آپ کے ملک کے اندر سے یہ جنگ کا جو سما ہے برم ہو جائے گا جس کے اندر یہ جو انتشار ہے آپ کے جیس شوز کے اندر یہ جو جو پولیس کا وہ داکھ بیٹھ لیا جاتا ہے جو انتہائی نفرت امیز ہے یہ جو پیخانوں کے نام پر جو الزام تراشیوں کا ایک سسلہ جانی ہے یہ جو شرافتوں کو اچھالا جا رہا ہے یہ جو نکرے واری عزتوں کو اور زیادہ لوگوں کے سامنے اچھالا جا رہا ہے ارے ربید و فرمائے پردے ڈالتے اگر ہم اس موائشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس پر پاکستان کی پاکستان کا بلا قانون قابری عمل نہیں ہے اس لیے کہ وہ قانون کہتا ہے خیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے آؤ مکلے حصول کی بار کا میرے چلتا ہو میرا قبل نواز فرماتا ہے خیرت نہیں تو ایمان نہیں کسی باپ سے کبھی نہیں کسی پوچھا کہ اس کی بیٹی کو اس کا کوئی عاشق لے گیا اس سے پوچھ اس کے لیے قیامت بچی رہی ہے یار بیٹیوں والے ہو بہنوں والے ہو جناز ایستر کے روز مکر رہے ہیں قانون بھی کہہ رہے ہیں پاکستان بھی کہہ رہی ہے قیارت کو شریع لیکن میں لے چلتا ہوں تمہیں رسول کی کا چہدی میں چہدی مکمل ہو رہی ہے شرطان فیاض و حسن جب اپنے آستان سے چلتا ہے تو اس لیے نہیں چلتا کہ لوگ کیا والا کس طرح کریں گے شرطان فیاض حسن جب باہو کے آستان سے چلتا ہے اس کی نگاہ گمرا خزرا کے آدی جتا ہوتے کہ رسول کیا تھا آئی چکر بارگاہ رسول سے رسول اور بہن اور بیٹیوں سے ہاتھ باند کر رسول کی بارگاہ ہے اور ساہر کیدی تو کیدی ہوتے ہیں ہر کیدی بارگاہ نمو پیش کیا جا رہا ہے ایک ایسی کیدی لڑکی بھی جو جو جوانی کے آج بھی ہے دفاع یہ کہ سن ننگا ہے میرے رسول نے دیکھا گہدی کو دیکھا ننگے سر دیکھا رسول کی حیرت نے پرآش نہ کیا اپنی اس مزم میں چادر کو اتارا جس کی قسم قرآن کھاتا ہے میں بیٹی کے سر چادر میں چادر اس بس کی آقا یہ تو عشائی ہے فرمائے نہیں بیٹی بیٹی ہوتی ہے بیٹی بیٹی ہوتی ہے اور میرے نبی کے پیار کا یہ بار ایسا چلا میں دعا کرتا مکی دعا اللہ کا نام لیلے محبت سوان دون پہلا ملال آر ہے اس کا نام ملال آر ہے جہاں ملال ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے میں مولا جو تیرا ذکر کر میں اس کا ذکر کرتا ہوں آپ سجید کی کہیں آ رہے جائیے میرے نبی کی محبن میں آئے ہو یہاں سجید کی یہ ہے کہ تمہاری سوال رمات اللہ کا ذکر کر دی لکھ سلطان اللہ خیل کا یہ مار خطا نہیں گیا ہاتھ امتائی کی بیٹی تڑپ گئی بڑے باپ کی بیٹی تھی لیکن آج قہدی بن کر جو نظر جھکاری رسول کی بار کا ہمیں آئی اور میرے رسول کے پیار کا چنرہ دیکھا تو تڑپ کہ کہ لگی آج تک کسی نے یہ روپ نہیں کی تھا اور کیسے ممکن ہے اخلاق کا یہ روپ دیکھ لے بار کوئی کافر رہ جائے ممکن نہیں ہے دل چڑھ گیا دل نبی کو دے دیا اور جب نبی تو یہ خبر ہوئی نا کہ یہ صحیح باپ کی بیٹی ہے کم میوارے کے پیار کی سرطان نے اس کو آزاد کرنے کا حکم دیا اس کے قبیلے کے ہر کہہ دی کو آزاد کرنے کا حکم دیا اور فرمایا عزت کے ساتھ عزت مارے بھاک کی عزت ماری بیٹی کو اس کے قبیلے میں پہنچا جائے اب یہ وہاں پہنستے ہیں اور اس کا دل پچھن رہا ہے آپ نے محبوب کی محبتوں کو بیان کرنے کے لئے اور پھر یہ گھڑی اس کو نصیب ہو گئی جب گھر میں داخل ہونے نہیں جب بار بڑ سام آپ نے یہ بسن سجائی یہ فیر سابان بلائے یہ علماء بلائے یہ قرآن بلائے یہ جو منہ چہرے سروں پہ دستار سجائے میرے نبی کے پیار کے خمار میں اپنی زدگیاں مقص دی ہوئے ہیں اور یہ مجود جو آپ نے عوام میں بٹھا دی ہے ایک مجود ایک اچمال ہے ایک مجود ایک جماعت ہے رشیل میں پیغام دے رہا ہو کہ آج اس مجلس میں آنے والا جب واپس جائے اپنے لیے نجائے مدین والے کے پیار دی ہاتھ دائی تھی بیری گھر پہنچی بھائی دی بھائی 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 بہن تو تعریف کروانا ہی چاہتی تھی کہ کترت نے انتظام کر دیا بھائی دی بھائی 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 ہو گیا آپ کے بھائی 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 لیکن کاش ان کے میسیجز کرو آپ کے انٹرنیٹ کرو آپ کی جدید تعریف کرو آپ کی یونیورسطی میں چاہتی بیٹی اور بہن کی عصد پر تمہاری جنبی نگاہ کر سایا نہ پڑھ پھو تمہاری جوانی وہ پھر کانس کے مد میں ہوتی لیکن کس تیرا بھی نہیں تجھے چلنے والی ماں اگر بہو کی ماں ہوتی تو بیر ایشی بھائی ہوتا ہو گیا اور میں دعا کرتا ہوں مولا آج ہی کچھ بھائی ایسے دن جائے جو ہر کانے سے آنے والی بہن کے اور کانے سے آنے والی بیٹی کے راستے نے پھئے ہو کر پوچھے آج کیا کر کے آئی ہو بھائی نے کہا بہن 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 خوشی ہے تیرے واپس آنے کی لیکن اتنا ضرور پوچھو گا عزت من ہے یا عزت لڑا کے آئی ہے لیکن جو جواب اس نبی کے عاشق بیٹی نے دیا جسے نبی نے آلد آلد اسلام میں نہیں جب وہ ابھی عیسائی تھی تو اس وقت بیٹی کہے جو مان دیا جو عزت دی تھی وہ مچل رہی ہے بھائی نے پس اتنا ہی کہا کہ عزت والی بن کر آئی ہو یا عزت لٹا کی آئی ہو اس پہر میں جو جواب دیا میں چاہتا ہوں کہ محافظ تو بھائی ہو تو میرے ساتھ آئی نہیں لیکن سن نہیں آج آج تو میرا باپ کا بیٹا ہے مجھے تم پر اتنا اعتماد نہیں جتنا محمد کا قلبہ پڑھنے وال پر اعتماد ہے میں آپ سے سلام کر سلام کیا تم اس میار پر پیو رہے اور نہیں ہو تو ہوتا جا ہوتا دیر کیا کرنی ہے مدین والے کا دروا جا کو آج بکھو گمت خضر آقا مکی تو آج بھی اپنے گمت میں تمہاری جوانیوں پر اپنے پیار کی نشانی اللہ جان تم کہاں بھٹا کریں کسی دیوان نے کہا تھا گو پیٹ تفیق محمد صلی اللہ سلویشن انڈر تفیق محمد صلی اللہ صلی اللہ اور شاید یقصی کا ترجمہ تھا جو اللہ اقبال نے یورپ سے واپس ساتھ میں کہا تھا خیرہ نہ کر سکا خیرہ نہ کر سکا تجھے جلوہ تارش فرم سلوہ ہے منی آن کا خاہ مدینہ و مولوغ کعبہ کی بات کرنی ہے صرف فرخص کے لیے تاکہ ملی راضی ہو جائے کعبہ کی بارے کھول کے انتظار کر رہا ہے لوگ نبی کی ماں کے ایمان کے بارے میں کچھ نہیں میں کہتا ہوں علی کی ماں کے بارے میں بتاؤ جس کے طواب کا انتظار کر دی جوید اقبل ساکھی صاحب آپ خوش وصیب ہو کہ اہل بیت کا دامن پکڑ کر اس ملک فائن ستار ہوتلز کو تم اس کے حسین سے بات کر لو اور میں سلام کرتا ہوں ہر شخص کو جو تھام علی اہل پی پکڑ کر اس امت کو چھوڑ رہ کی بات کی حضرات میرا علی پیدا ہو گیا علی کے نام پر محب سے ہو گیا ایک آواز ہو گیا علی پیدا ہو گیا آپ جانتے ہو نبی نے فرما ایک نظر کوئی اپنی ماں کو محبت سے دیکھ دیں تو ایک آج کا سواب ہے اور نبی شہر علم ہے علی اس کا دروازہ ہے آپ کیا سمجھتے ہو جب نبی نے علی کو یہ کہا میرے بستر پر لیٹ جاؤ تو علی کو یہ پتہ نہیں جانتا تھا جب نبی نے کہ دیا علی سمو سمو امان پھر آجائے جب نبی نے کہ دیا آجائے یہ پر مالی کیا کرے یہ میزے کیا کرے علی کی آنکھیں مرد ہیں ماں بڑے پیان سے علی کو دے گئی ہے پر علی ماں کو نہیں دیکھتا پھر باپ کو خبر ہوئی سبھی دیکھ رہے علی کو دیکھ رہے کتنا برکت وارا بچہ ہے جس کے لئے کعبہ نے دیوائے کھول رہی اور علی کی آنکھ پھر رہے نہ ماں کو دیکھتی ہے نہ پھار کو دیکھتی ہے اس جنم میں مائے نہ جاؤ ادلا خانی کے نام پر بڑھو دیو یہ سبھا علی کے بڑھو علی نے علی نہیں دیکھتے پھر میرا نبی چل بڑھا علی بھی تیار ہو گیا نبی آگے نبی نے علی کو دیکھا اور علی نے آنکھ کھول کر نبی کو دیکھا اور مجھے یوں لگ جیسے علی سبھانے آن سے کہہ رہے ہوں کہ آقا آپ کو دیکھے وغیر میں کسی اور کو دیکھ کیسے سکتا علی تو پہلا ہی نبی کو دیکھ دیکھے دیکھے اس لیے میں سمجھتا ہوں جو مشن علی ہمیں دیکھے کیا ہے اور جس مشن کا جنرل علی اٹھا کے دیا ہے اس کا ایک چھوٹا سا گستا آج جشن ہے علی کو نبی نے جشن کا موقع دے دیا علی لکھوں نے پہلی نظر میرے دیکھنے کے لیے پیش کی آج پھر میں جشن کا موقع دیتا ہوں علی کی گود میں نبی نے سن دیا علی کی گود نبی نے سن دیا علی آج علی کو واقع دیا کہ ایک نظر نہیں دو نظر نہیں آن نظر اور علی بھی اس طرح دیکھنے لگ گئے کہ 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 سورج دیکھنا رہا کہ علی آج کیوں نہیں دیکھتا نماز قضاء ہو رہی ہے علی کیوں نہیں دیکھتا علی کیوں نہیں دیکھتا علی نبی کو دیکھ رہے کیسے کسی اور کو دیکھ سورج جوپا اور دیرے بڑے انہوں نے آکر علی کے مجدان پر تش پس دی علی کیا کرتا ہے نبی کی شریعت کہانی ہے نماز گلا ہو چکی ہے علی نے آنکھیں گھولی بڑھتے ہوئے دیروں کو دیکھا آنکھوں میں آنسو آگئے لاجنا نبی بے خبر نہیں تھا نبی نبی نبا سے نبا خبر کو کہتے ہے دیلی میری خبر نہیں اللہ کی سب نبی کی نبی نے فرمایا ما یب کی یالی ایک لفظ ہے بہت سنو ما یب کی یالی کیا بات اُڑا رہی ہے آقا گنا اس قضاء ہو گئی تو کیا علی کو محبت برطان لگ جائے گا اور پھر نبی کا حسن دیکھ نبی کا اس یاد دیکھ نبی کا فقار دیکھ اے کہان نبی اور کہان نبی کی وجہ سے دور یہ پاس انسان نے آیا اور انسان ترنے کے لیے پھر نبی رحم کی زیاد مہ سلان میرے نبی نبی سلہ آخر میرے نبی پیغام کیا دیا پیغام یہ دیا کہ انسان لگ سلہ کسی 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 کنی ی ی اس تری اور تمہیں بھی علی سے عشق کرنے کے لئے علی کی ادا کو اپنانا پڑے گا ہاں تو ربی موجود تھا سبحانہ محافظ بلا گیا اب قضاء ہو گئی ادا نہیں ہو گئی یہی بجا ہے کہ میرے حسین نے بھی سر کٹایا تو سہتے میں کٹایا اور مجھے افساد سے کہہ رہے ہیں ہوئی کہنا ہی ہوگا کہ آج جس ماتھے پر پندگی کا نشان نہیں اس قانون سے کوئی رشتہ نہیں کوئی رشتہ نہیں ہے تم ہاتھ چھوڑ کر پڑتے ہو یا ہاتھ بان کر پڑتے ہو میں تو صرف علی جی بان کرتا بجرام بجرام میں بہت مشکور ہوں آپ جیسے عزت والے لوگوں کو آج میرے سر میں پٹھایا لیکن صاحب ہے اتنے دھوڑے وقت میں لبی چوڑے گفتو تو نہیں ہو سکتی میں یہ دعوت دے سکتا حضر آپ کو کیونکہ یہ باہو کا آستانہ واحد کائنات میں وہ دھروا ہے وہ آستانہ ہے جہاں پچھلے چار سو سال سے مجالس ہوتی ہیں ماتم ہوتی ہیں تب کچھ ہوتا ہے ہر جگہ پہ ہوتا ہے لیکن مشنِ حسین کا جھڈا جتنا باہو کے آستانے پر لہرائے جاتا ہے پہلی محرم چلے گا دس محرم اور پھر خصوص آج محرم کا اجتماعہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اے اتفاہ آہو کے آستانے پر آگر دیکھو کس طرح مشنِ حسین کا جھڈا لہرائے خاک پائن از حسین و از حسن پہ سلطان فرماتی ہے خاک پائن کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں سلطان العظیل کیسے بنا خاک پائن از حسین و از حسن معرفت گشت مجھے مجھے حسین پاک نے حجن پاک نے اپنی قدموں کی نسبت علمتی میرے سلمے کے طور پر تجویز کی ہے اگر میں آقا حسین کے نام پر آقا علی جی فیرادت کی حسن کے نام پر آپ سے اتنا پوچھو ارس کر موت ہو گیا بہت قضائم ہو گئی آج اگر ان پاک ناموں پر مرنا تو ہے نماز تو پڑھی جائے گی نا آپ پر اس سے پہلے کہ آپ پر پڑھی جائے آپ پڑھنے والے بڑھیں میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہو جائے وآلہِ حُدہ وآلہ الحمدللہ ربیلہ اللہ